امریکہ میں تائینات پاکستانی صفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پاکستان اور بھارت کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے امریکہ میں تائینات پاکستانی صفیر اسد مجید خان نے اپنے مضمون میں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو ڈیڑھ سو روز گزر چکے ہیں بھارت کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کے حقوق غصب کر رہا ہے صحافیوں امریکی کانگرس سراکین کا مقبوضہ کشمیر میں داخلہ بند انہوں نے کہا کہ کانگرس سراکین نے بھی کشمیر میں لاکھ ڈاؤن کو انسانی بہران قرار دیا ہے پاکستانی صفیر نے کہا کہ امریکہ کو اب کشمیر کے معاملے میں دخل اندازی کرنا پڑے گی کشمیر کے حوالے سے امریکہ اپنی اخلاق کی ذمہ داری پوری کرے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو آزادی دلانے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے ہزاروں پاکستانی سیکیورٹی اہلکار سویلین دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں اپنے مضبون میں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں تناؤں کی صورتحال خاتم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے افغانستان میں جنگ کی خاتمے کے لیے پاکستان مضبط کردار ادا کر رہا ہے